ابو عبدالعزیز بن سحیب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا انس کو فرماتے ہوں سنا قانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاق قال اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لئے بیت الخلاق میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اے اللہ میں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اب یہ سوال باقی تو آپ کو زیادہ سمن میں آگئی لیکن یہاں پر حضور نے پناہ مانگنے کا کیوں کہا یاد رکھئے جس طرح آپ اور میں مخلوق ہیں اسی طرح جنات بھی مخلوق ہیں جس طرح ہمارے اندر آپ کے اندر نیک تابدار بھی ہیں اور شرارتی بدکار بھی ہیں ہمیں مسلمان بھی ہیں ہمیں کافر بھی ہیں اسی طرح جنات کے اندر بھی بالکل سیم چیز موجود ہے نیک بھی ہیں بدکار بھی ہیں ایمان بھی ہیں بائیمان بھی ہیں یہ جو خبیص جنات اور جننیوں ہوتی ہیں ان کی رہائش گائیں ہمارے باثروم ہوتے ہیں پہلے آج سے زیادہ کوئی دور کی بات نہیں ہے تو اب میں گاؤں جاتا ہوں پندرہ سال یا بیس سال ہوگی زیادہ زیادہ بائیس سال ہوگی ہوگی اس سے زیادہ کی بات نہیں ہے گاؤں میں گھر میں باتھروم کا تصور ہی کوئی نہیں تھا گھروں میں باتھروم کا تصور ہی کوئی نہیں تھا باہر کھلے میں جاتے تھے کھیتوں میں جا کے معرفہ حاجت کرنا کر کے آ جانا یا پھر جو ہمارے مجھے جو یاد ہے وہ ایک باتھروم ہوتا تھا وہ نیچے وہ کافی سارا گڑڈا کھوت کے آجی وہاں پہ رفعہ حاجت کرتے تھے وہ چوڑا آتا تھا اور اٹھا کے لے جاتے تھے یہ ان کے لئے جو معذور لوگ بزرگ لوگ تھے ان کے لئے گاؤں میں یہ بنا آپ صورتحال کیا جی ہر گھر کے اندر باتھروم ہے ہر گھر تو ایک طرف رہا ہر کمرے کے ساتھ باتھروم لگا ہوا ہے اٹیچ بات اٹیچ بات گھر ایک ہے چار چار لیٹرینیں اوہ بابا ان کے بصیرے تو تم خود گھر میں لے کے آگئے ہو ان کے بصیرے تو تم خود لے یہ گوبر ہے یہ گندگی ہے یہ ساری تو ان کی خوراک ہے یہاں ان سب چیزوں کو اٹریکٹ کرنے کے لئے یہ تو تم نے خود اپنے گھروں میں گسیڑ دیا ہے اگر یہاں پر لے آئے ہو تو آپ جو اللہ کے حبیب نے آپ کو حفاظتی تدبیل ارشاد برمائی ہے اس پر عمل کرو اب یہ وہاں پہ رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی جیسے بندہ سطر ننگا کرتا ہے یہ انسان کے سطر کے ساتھ کھلنا شروع کر دیتے ہیں بندے جن نے بھی پٹھے کم کر دا ہے کچھے کر دا ہے لٹرین ایچ ہاں جی لٹرین میں سارے الٹے کام ہو رہے ہوتے ہیں اب یہ الٹے کام کیسے ہوئے وہاں پر اس کو غلبہ کیوں چڑھا اس کی وجہ تھی یہاں پہ خبیص جن اور جننیاں تھی اچھا یہ صرف الٹے کاموں کا غلبہ نہیں چڑھتا پھر اس کی وجہ سے وہ بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں جن بیماریوں کا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا مثال کے طور پر بندہ بڑا سخت بیمار ہے اسبطال میں گیا ٹیسٹ کروائے بیماری کوئی نہیں ٹیسٹ سارے کہتے ہیں جناب یہ بلکل ٹھیک ہے یہ بندے کوئی بیماری بندہ بیمار ہے بندہ کہتے ہیں میں مرتا ہوں مجھے تکلیف ہے ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے کوئی تکلیف نہیں اللہ کے بندے وہ چیزیں وہ بیماریاں وہ حملے جو تیری آنکھ نہیں دے سکتی تیری مشین نہیں دیکھ سکتی چودہ صدیاں پہلے ان حملوں کا تدارک بھی تیرے نبی تجھے بتا کے گیا ہے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلا حضور جب بھی بیت الخلا میں تشریف لے جاتے ہیں قال اللہم انی اعوذک بکا من الخبوث والخبائث اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے اللہ میں ناپانک جنوں اور ناپاک جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اب کیا ہوتا ہے جی بندہ ستن یہ دعا کر کے اندر چلا جائے نا جی تو اللہ تعالی ان کو اندہ کر دیتا ہے وہ آپ کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے یہ جتنی بھی نئی نئی بیماریاں لگتی ہیں نا جی ان بیماریوں میں مولوی اللہ ماشاءاللہ فسے کرونا آیا مولوی نہیں فسے اچھا اللہ اللہ اور جب کسرت کے ساتھ رگڑا لگتا ہے تو پھر بیچ میں ہاں جی سکی دینال سینی میں ہاں جی وہ کہنے دے جی کہ کٹیاں دی لڑائی ایج گھائے میں بھی دی جان دی ہے تو وہ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے لیکن اکثریت کی بات ہو رہی کینسر آیا مولویوں میں نہیں آیا ایڈز آیا مولویوں میں نہیں آیا کرونا آیا مولویوں میں نہیں آیا اسی طرح جو دیگر وہ امراض ہیں جو نئی سے نئی ایجاد ہو رہی ہیں کہ ابھی بھی اس طبقے کے اندر کوئی شرم و حیاء کو دین کوئی اللہ توبہ یہ بھی موجود ہے بات روم میں ہم جاتے ہیں نہیں تو بات روم میں جاتے وقت دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے الوطہ